ایک اور کوئی کوئیسٹن حضرت کہ قرآن میں آتا ہے وَلَا تَنَعَ بَذُوبِ الْعَلْقَابِ کہ القابوں سے مت پکارو لیکن آج کل کی دنیا میں ایک پیٹرن ہے کہ جن کے القاب پڑھ جاتے ہیں وہ لوگ ان کو القاب سے ہی پکارتے ہیں تو کیا اس کی اجازت ہے یا ہمیں بالکل اس سے قطن بچنا چاہیے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لگڑا ساتھ لگایا تو کہا جی اگلی گلیش ہے یہ جائز ہے کیونکہ اگر رفیق صاحب کہہ جائیں گے تو وہ پچانا نہیں جائے گا حالانکہ پورے بزار میں رفیق لگڑے کے نام سے مشہور ہے اب یہ لگڑا کہنا گناہ نہیں ہے یہ لقب بگاڑنا نہیں ہے یا اسے کوئی اندہ ہے نبینا ہے تو اب وہ انہ حافظی مسجد کیتا ہے اب بنجابیوں کے اندہ حافظ کی مسجد کہاں ہیں اب وہ اندہ کے نام سے معروف ہے اور یہی اس کی پہچان بن گیا ہے اب کہہ سکتے ہیں کہ اندہ حافظی مسجد یا اگلے بلاگ اچھے اندہ حافظ کی مسجد فلا ہے حالانکہ اندہ اس کے لقب بگاڑ رہے ہیں لیکن اس کی پہچان کا حصہ بن گیا ہے اس لئے اس طرح کہنا جائز لیکن جس کی پہچان کا حصہ نہیں ہے اب آپ کریئٹ کر کے اس کو بیان کر رہے ہیں اور وہ اس کو برا لگ رہا ہے اور وہ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا یہ گناہ ہوگا اس کو کہیں گے اولاد تنابزو بالالقاب کہ القاب کو آپ نہ بگاڑیں یہ اس کے ذمہ میں آ کر گناہ ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اسی سے ملتا ہے جلتا ہے ایک سوال ہے جو بچوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ ہم پیار سے بچوں کو شیرو کہہ دیتی ہیں یا ٹائگر کہہ دیتی ہیں تو آپ نے تو اس کو جانور بنا دیا تو کیا اس کے کہنے کی جازت ہے بچوں کو اس طرح سے یہ آپ نے خوبصوال کیا دیکھیں ہمیں آج کل جانور بننے میں فیدہ ہے جانور بننے فیدہ انسان بننے میں جو مسائل ہیں وہ آپ جانتے ہیں جانوروں کو تو اچھی روٹی ملتی ہے یا کہ کتے بھی جو ہے وہ بھی پلیٹ میں کھاتے ہیں اور ہمارے ملکوں کے انسان بھی جو ہے وہ ان کی حالت کیا ہے وہ خود پلیٹ بننے میں ہے تو خیر یہ اصل میں شیرو کہنا یا چیتا کہنا ہے ٹائگر کہنا یہ اصل میں یہ اصل میں اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اس کو جانور بنانا ہے اصل میں اس شیر کے اندر شیر کے اندر ایک وصف ہے خوبی اس وصف سے مشابہ دینا مقصد ہے شیر میں شجاعت ہے اب اپنے بچوں کو کہا میرا بیٹا تو شیر ہے شیر مطلب کیا ہے یہ نہیں کہ دو نکل آئی مطلب یہ کہ یہ ایسا دلیر ہے جیسا شیر دلیر ہے میرا بچہ تو گھوڑا ہے گھوڑا مطلب ہے سیت مند رہتا ہے میرا بچہ تو گھوڑا ہے گھوڑا ہے اور بہت تیز دور دور پر تو اس سے جانور بنانا مقصد نہیں ہوتا یہ تشمیح کا حصول ہے تو وہ ایک وصف کے اندر تشمیح دینا مقصد ہوتی ہے اس طرح کرنا یہ اچھی بات ہے اسے بچے میں حسنہ بھی آتا ہے اسے نیک فعل بھی ہوتا ہے کل کو اللہ اس کو واقعی شیر بنائے جی بالکل جیسا شیر بنائے